جی اسلام علیکم جی وجیہ سن الوی ایڈوکیٹ اس ایر انڈ یو آر واشنگ الوی لا سوسی ایٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں جی پارٹ فرسٹ الالوی کی جو ہے ہم نے کلاسز کا آغاز کیا تھا جس میں ہم نے تمام تک سبڈیکٹ سے جو ہیں وہ لیکچرز بھی ریکوڈ کیے اور صرف لیکچرز ریکوڈ نہیں کیے بلکہ ان سے ریلیٹر جتنے بھی نوٹ سے وہ بھی سب کو پروائیڈ کیے اور ایون دو کہ آپ سب لوگ وٹنس ہیں اس بات کے کہ اگر آپ لوگوں کے اقزام سے تو میں آپ لوگوں کے بیچ تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے رات دو بجے میسج کیا اس کو بھی میں نے رسپونڈ کیا جس نے مجھے دن چار بجے کیا اس کو بھی میں نے رسپونڈ کیا اپنی آفیس کی مصروفیات میں بھی آپ کو رسپونڈ کیا کوٹس میں ہوتے وہ بھی آپ کو رسپونڈ کیا تو یہ سب کچھ جسٹ اس لیے ہے کہ ہم نے جو چیزیں سفر کی ہیں اٹلیسٹ آپ جو نئے لوگ ہیں اٹلیسٹ وہ اس سب کو سپر نہ کریں تو اسی سلسلے کو آگے بڑھا ہاتے ہوگے بہت سارے سٹوڈنٹس کے جو ہے کنسرنز تھے کہ ایلی بی پارٹ فرس کے بعد سر نیکسٹ ریزلٹ کب آئے گا اس پر بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اگر آپ نہیں دیکھی تو جاگے ضرور دیکھیں مزید ایلی بی پارٹ مزید یہ تھا کہ مزید نوٹس رہا ہے وہ فری ملیں گے یا آنگے آپ جو ہے نوٹس سیل کرنا شروع کر دیں گے تو اس پر بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ بلکل فری آف کوسٹ ہے کچھ بھی جو ہے نا آن پی نہیں ہونے والا کچھ بھی جو ہے نا پیسوں کا نہیں ملنے والا سب کچھ لیکچرز بھی کسی طرح فری رہیں گے نوٹس بھی کسی طرح فری رہیں گے ایویٹنگی فری آف کوسٹ اگر آپ کو کوئی بھی میرے نام زیراع دگرتا ہے کوئی بھی ہوتا ہے نا نوٹس بہت حد تک جو ہے نا بڑے سٹورنٹس تک پہنچ چکے ہیں تو آگے کافی جگہ جو ہے نا بروکر بھی بیٹھ جاتے ہیں جو کہ آپ کو سٹورنٹس کو جو ہے نا بلیک مل کر رہے ہوتا ہے کہ میرے پاس فلان فلان نوٹس ہیں پیسے دیں اور نوٹس ریسیو کر لیں تو آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا نوٹس کے اوپر بھی نمبر لکھا ہوا میرا 031C4C84159 ہر جگہ مینشن ہوتا ہے پھر بھی سٹورنٹس پہ آنا میں ایسے کر کے پوچھو ہوتے ہیں کمنٹس کر کے پوچھو ہوتے ہیں آپ کا نمبر گیا تو نمبر ہر جگہ آپ کو مل جائے کے چینل سے تو کچھ بھی میرے نام پہ کسی کو پیسے نہیں دینے کسی کو نوٹس کے پیسے نہیں دینے کسی کو جو ہے ویڈیوز پر کچھ بھی پیئے نہیں کرنے کی ضرورتا ہے everything is free of cost میں آگین کہہ رہا ہوں کہ لیکچرز ہیں تو وہ بھی free of cost ہیں نوٹس ہیں تو وہ بھی free of cost ہیں کوئی ایک روپیہ بھی کسی کو نہیں دینا ہے صرف اور صرف سیدھا کونٹیکٹ کرنا ہے ڈریکٹ میرے سے کرنا ہے درمیان میں کسی گروکر سے نوٹس وغیرہ نہیں لینے یہ بہت سارے سٹورنٹس سٹورنٹس نہیں بھی کہوں گا وہ تو ایسا نہیں کرتے ہیں ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں ماکیات ہیں وہ اس طرح کے نوٹس ہی کٹھے کر کے تو لیٹرون جو ہے ان کی سیل پر یہ شروع کر لیتا ہے تو وہ ایسا نہیں کرنا ہر چیز free of cost ہے آج ہم نے یہ چیز ڈسکس کرنی ہے وہ ہے جو پارٹ فرسٹ سٹورنٹس جنرین اگزامز دے دی ہیں ان کا اب یہ تھا بار بار میسیجز آ رہے تھے کہ سر جو پارٹ ٹو ہے اس کا سلیبس کیا ہوگا اور اس کی تیاری ہم کیسے کریں گے تو آج ہم نے صرف سلیبس کو دیکھنا ہے رافلی کے پارٹ ٹو جو ہے اس میں کون کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں اور ان کو ہم کیسے لے کے جلیں گے تو بڑھتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف نمبر ون پہ جو پہلا سبجیکٹس ہے جو پہلا سوری پہلا سبجیکٹس ہے جو پیپر آپ کا پارٹ ٹو میں وہ ہجی انگلیش کا یعنی انگلیش سیکنڈ آپ نے پارٹ فرسٹ میں بھی اللل بھی پارٹ فرسٹ میں بھی انگلیش پڑھی آؤٹلائن پہ دیں گے then اس کو سرارٹ دیں گے نمبر سیکنڈ پہ یہ سو نمبر کا ویپر ہوگا انگلیش کا نمبر سیکنڈ پہ جو سبجیکٹس ہے آپ کا وہ پہلے تو پارٹ فرسٹ جو ہے آپ کا ورلڈ لیگل سسٹم کا جو سبجیکٹس ہے ورلڈ لیگل سسٹم کے ساتھ جو ہے اس کو ایڈ کیا رہا تھا آلٹرنیٹیو دسپیوٹ ریزمیلیشن تو وہ فورٹی نمبر کا جو ہے پارٹ کے طور پہ آئڈ ہوتا تھا ورلڈ لیگل سسٹم کے پیپر کے اندر لیکن اس طفعہ جو ہے اسے پارٹ ٹو کے اندر ایک پروپر سبجیکٹ کے طور پہ انٹرڈیوز کروا دیا یہ جو کہ پورے سو نمبر کا پیپر ہوگا ریلیٹیو آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزمیشن جسے آپ اے ڈی آر بھی بولتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ٹیل میں انشاءاللہ اس سبجیکٹ کو ہم پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے کہ سب سے پہلے اس کا ایک سلی بس کا آؤٹلائن کے ایک لیکچر آئے گا کہ اس میں ہم نے پڑھنا کیا کیا ہم آپ کو بارہ سے پندرہ جو ہیں جو کہ پورے سلی بس کو کور کرتے ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف آپ کو رٹا بازی کروا رہے ہیں اس کنسیپٹ آپ کا کلیر نہیں ہو رہا ہے وہ جو بارہ سے پندرہ ٹوپکس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی آؤٹلائن کو پوری کی پوری سلی بس کا کرکس ہوتا ہے وہ اس کو کور کر رہا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو کنسیپٹشل بھی آپ کو بہتر بنائیں گے اور پیپر کے پوائنٹ آگ ویو سے ایکزام کے پوائنٹ آگ ویو سے بھی انشاءاللہ آپ کو ہر حوالے سے بہترین نوٹس دیے رہیں گے جن کو پڑھ کے آپ ایکزام میں بھی اچھی تیاری کر سکتے ہیں اور اچھا ٹیمٹ کر کے اچھے نمبر بھی لے سکتے ہیں نمبر تھرڈ جو آپ نے سبجیکٹ پڑھنا ہے اس میں وہ ہے انگلیش جیوریس پرودنس آپ کے علاہ کا جو ہے یہ موسٹ امپورٹن سبجیکٹ ہے بعض دفعہ اس کو سمجھا جاتا کہ یہ بہت ڈرائے سبجیکٹ ہے خوشک کہا جاتا ہے علاہ میں سب سے زیادہ خوشک سمجھا جاتا ہے سمجھ نہیں آتا لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے اس چینل پہ رہتے ہوئے کوئی بھی چیز آپ کے بھی مشکل نہیں ہونے والی ہے جیسے کہ پہلے سالوں میں آپ نے دیکھا فلوسیس سے بڑے لوگ تنگ تھے ہم نے فلوسیس کو بھی سان کر کے پڑھایا ورلڈ لیگل سسٹم سے بہت لوگ تنگ تھے ہم نے اس کو بھی ایسے کور کیا کہ لوگ سب نے اپریشیٹ گیا کہ سر مارشاللہ ان کو نوٹس کو پڑھ کے لیکچرز کو سن کے بہت زیادہ ہی ہے تو انشاءاللہ ہم انگلیش یورسپرودنس جیسے سبجیکٹس ہو بھی اسی طرح لے کے جلیں گے most important questions کروائیں گے آپ کو important جو اس کے concepts ہیں وہ آپ کو deeply cover کروائیں گے اور انشاءاللہ at the end آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اچھا اچھا attempt کرتے ہیں نمبر فورٹس پہ جو آپ کا پیپر ہے اللبی پارٹ ٹو میں وہ ہے related to اسلامی jurisprudence ایک ہے انگلیش jurisprudence اور دوسرا ہے اسلامی jurisprudence تو اس کے حوالے سے ناں تب اسلامی قوانین سارے آ رہیں گے اس میں آپ نے وہ پڑھنا ہوگا in detail وہ بھی 100 نمبر اس کے بھی انشاءاللہ طریقہ کار کیا ہوگا کہ very first lecture ہم دیے کریں گے about outline اور the particular subject یہ ہم نے cover کرنی ہے اور اس کے most important questions بتائے رہیں گے آپ کو یہ questions ہم نے کرنے ہے then کیا ہوگا کہ ہر دن جو ہے آپ کو ایک lecture یہاں پہ youtube کو اپلوڈ ہو جائے گا وہ آپ کو سننے کو ملے گا اور اس relevant notes جو ہیں وہ آپ کو group میں شیئر کیے رہیں گے لہٰذا whatsapp group join کرنے کے لیے contact کریں number نیچے بائیو میں مل جائے گا آپ کو بنا چینل کے بالکل اوپر بھی مل جائے گا then number fifth جو آپ کا نیا سبجیکٹ اس میں انٹروڈوس کروایا گیا کہ پہلے تو ہم فنڈامینٹل رائٹس کے بارے میں پڑھتے تو وہ کونسٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اندر کچھ بیس آرٹیکل تھے ان کے بارے میں پڑھتے گئے لیکن اب جو ہے ایک سبجیکٹ کے طور پر انٹروڈوس کروا دیا گیا human rights کو human rights law جو ہے انسانی حقوق جو ہیں ان کے اوپر جو law ہے اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر ہیں آپ ڈیفرنٹ کائنڈ آف رائٹس پڑھیں گے اس میں تو یہ سبجیکٹ انٹروڈوس کروایا ہے اور پڑھنا کیسے اگین وہی کہوں گا کہ وٹس ایپ پہ کونٹیکٹ کر رہے ہیں آپ کو گروپ کا حساب نائیں گے گروپ کے اندر دیلی ویس پہ ایک لیکچر آیا کرے گا سننا ریڈی اس کے بعد مزید ہم نے جو اس میں دیکھنا ہے وہ ہے نمبر لاسٹ کو کونسٹیوشنل لا اب کونسٹیوشنل لا آپ ایک تو پاکستان کیا پڑھتے ہیں لیکن وہ اس سال میں نہیں پڑھنا اس سال میں جو آپ نے کونسٹیوشنل لا پڑھنا دو طرح سے کونسٹیوشن پڑھنے ایک یوکی کا اور ایک یویسے کا اب بہت سارے اسٹورنٹس یہ کوشن کرتے ہیں کہ ہم جو پاکستان میں رہ رہے ہیں لیکن why we are studying the constitution of یوکی اور یویسے ہم یوکی اور یویسے کا constitution کیوں پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو کہاں سے پتا چلے گا آپ کو اس چینل کے پتا تو کیوں پڑھ رہے ہیں کیا وجوہات ہیں کیا ریزن زمز کی بھی ہائنڈ دیس تو وہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ چھے طرح کے سبجیکٹ جو آپ پارٹ ٹو میں کرنے ہے نمبر پر انگلیش نمبر دو پر آلٹرنیٹیو ریزولویشن نمبر تری پر انگلیش جو پر اسلامی جیورو سٹوننس نمبر فیفت پر ہیومن رائٹس لاؤ ہے اور نمبر سکس پر آپ کا کونسٹیوشن لاؤ میں دو کونسٹیوشن پڑھنا ہے یو کے اور یو ایسے کا تو ان کے بارے میں لیکچرز بھی دی جائیں گے ہر سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ ہم اٹلیسٹ پندرہ سے سولہ بیس تک جو ہے اٹلیسٹ لیکچرز رہے ہیں اپلوڈ کریں گے ہر سبجیکٹ سے والے سے ان لیکچرز کو آپ نے سننا ہے ان ہر لیکچر کے وضلے آپ کوئی پیسہ کسی چیز کا کوئی پیسہ نہیں دینا ہے لاب ہم انشاءاللہ آپ کو ایسی آپ کی خدمت کریں پیسے دیتے پھر ڈیوڑ لاغ فیس پھر ڈو لاغ پھر 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 فیس دی رہے ہیں تو ان فیس کے فیس جو ہے اس کے بعد آپ تھک جاتے ہیں اتنا پیسہ ہم نے لگا رہی ہے تو اس کے بعد اگر آپ کو اکیڈمی کی ہوم ٹویشن کی فیس دینا پڑے تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ زیاد تی ہے تو ہم ایک ایسا انیشییٹیو لے گئے ہیں جس میں آپ کو ان ایکس شروع کی تو بہت پریشر تھا تو ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے میں بھی اس ٹائم پہ کوئی ڈگری فیلال نہیں کر رہا ہوں پتا کوئی نہیں کیونکہ ہر سال ایسا ہوتا ہے تو اب ڈیٹی لگے ہے تو ڈیٹی کے بعد آگے اللین کا option ہے اگر تو اس میں ایڈمیشن لیا تو بھی آپ کے ساتھ چلوں گا اگر نہ بھی لیا تو کچھ اور پڑھیں گے لیکن آپ کے ساتھ انشاءاللہ اٹیچ رہیں گے تو سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کی ہے کہ ہم سبتمبر چل رہے اپنے ایگزام سی ہیں بھی ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ حلاق اللہ کریں موچ کریں موویز دیکھیں اگر کہیں آوٹنگ کا پلان ہوتا تو مجھے بتائیں ہم ساتھ موویز دیکھ لیں گے تو اس کے بعد یہ ہے انشاءاللہ بیری فرسٹ ویک میں اکتوبر کے انشاءاللہ ہم اپنے پہلے سبجیکٹ کے ساتھ جو بھی شروع کریں چھے میں سے اس پہلے سبجیکٹ کی ویڈیو کو ساتھ انشاءاللہ آ رہیں گے تب تک جو ہے آپ اپنے آپ کو جسرک گوائیں واتس اپ گروپ کا حصہ بنیں ڈیفرنٹ ویڈیوز وہاں پہ آتی رہتی ہیں ہاں ٹیمٹ پیپر 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 ہر چیز ہم آپ کو آشنا کروائیں گے یا روشنا کروائیں گے پتہ نہیں اس کی اردو کیا مجھے پتہ اردو میرے کتنی خاص نہیں ہے تو آپ نے گلتی جو ہے وہ نوٹ کر کے مجھے کمنٹ میں بتا دی جیسے آپ پار فرس میں سب کچھ فری آف کوسٹ ملا ہے آگے بھی فری آف کوسٹ ملنے والا ہے سو آجائیں ویڈس ایپ جوئن کر لیں جلدی جلدی سے اور شروع سے ہی تیاری شروع کرتے دو تین مہین ختم کر لیں گے جزا اللہ جی ملتے ہیں اپنی